برجی کا خالصہ واہ برجی کی خطے آپ جی بڑے پیار دے نال سرگنہ کر دے جے سریعہ کال تک سیب کی میٹر تھا پانچے سرگنہ دا ویر بم منگانے نے سکھ قومتوں کی ملیا تے آج جی اس پنوں اگلا پاک سٹار میں پاک لے کے آپ جی دے سیبہ بچے خاہ جرے ہیں ادھر پائی سیب دے سسکار تے کسنگ بڑاگ بچے گاڑیا سن ایم اے بائیں پڑھ میں ہے سرگیاں کاتلانوں اسی ہمانگے دو جن چار دو کو بدلا لیا تمہیں جیڑی مکنینی ایڈی لمییں سرگی کتار دو کو کہ باپو جی پائی مینگا سنگ دا مورچہ پھر کےڑے سنگنے سانبیا منڈے کو فور مینگا سنگ دی بہادری دی گاتھا سننے چوندے سے ایک نئی پترہ ایسے کئی مورچے سن جنہ ویچ پائی مینگا سنگ بڑھ گئے ہیں سور میں سنگ سنگنیاں بیٹھے ہوئے سن جیڑے پارٹی فوت دی ناسی ٹوما دیارے سن سنگنیاں باپو جی کی بیبیاں میں سن مورچیاں ویچ پھر پیتھ نے بڑی ہڑانی دے نال پچھیا ہاں پترہ دربار سب دی پو بترتا لے جن جرے سنگھا ویچوں کچھ کتیاں سنگنیاں تے کچھ ہوڑ بیبیاں میں مورچے ویچ دٹگا ہوں گیا سی انہ ویچوں ایک بیبی اپکار پور سی اس کلگی تار دی اس شیڑ بچی ہیں اپنے جنگے جی ایک کبھی فوجی دربار ساہے بچہ داخل نہیں سنگنیاں دیتا باپو جی وہی بیبی اپکار پور جی نا سیکھ سوڈنٹ فریریشن ماری مندر نے پہلوں بھی اس بیبی باڑے سنیاں ویچا سنگنیاں کالجویٹ فریریشن دے کسے سنگتوں جاں کسے ہوڑتوں پر اسنو جاہد نے اسی آریا پہ کس تو ہاں پترا وہی دلیر بیبی اپکار کور جہدہ مورچہ پانی والے تینچی اوپر سی ایک ہزار توں وعد گوڑیاں بیبی نے چلائیاں تسران والے پاسوں میں ایک بھی فوجی ایک بھی قدم اگینی ودن دیتا بہت دیر تا فوجی افسرانو یہ ہوئی نہیں پتا لگا یہ گوڑیاں کس پاسیاں اندھیائیں تیجنو پتا لگا او دو تک فوج دا بہت نقصان ہو چوکا سی انہیں اس سے راستیوں کوئی بھی فوجی اگینی ودن دن تیار نہیں سی اپنے فوجیوں دے پیر پیچھے جاندے بے کے فوجی افسران نے صلاحہ کیتی کہ اس مورچے نے ختم کیتے بغیر اس ہی اگینی وعدہ سکتے سو انہ نے اپنا ساڑھا تیان پانی والے تینچی اوپر تیندرت کر دیتا پر کسی بھی تنا فوجی افسر اس مورچے اوپر قبضہ کرنے میں چاہ سفلڈ ہے انتفاہ دے وڈے افسران نے حکم دیتا کہ ٹینک کاں توپاں دے گولے آن دے نار یہ ٹینکی ڈالیوں نہیں تاں گے ودن سمبب ہے تے انہ نے اوپانی والے ٹینکی توپاں دے گولے مار مار کے تا دیتی بی بی اپکار پور سمیت کو جے سینگوی اپنیاں شان مطمیاں تیاز کا پڑھن پڑھن قیم رکھ دیاں ہویاں شہید ہوگی کو دیر دی چپی بات ایک واج آئی ہون باپو جے سوچ کر کار ٹپ ساپ چل کرائی سی فوج مارو مار کر دی اگے ودن لگی فوجی افسران اپنی بلٹوٹوپ گڑھگیاں مچوں سپیکرہ مچوں بولے سی شابہ شبہہ درجوانوں بڑے چلو مرنے سے نہ کبڑھاؤ اپنی پارت ماتا اپنی مات امیدہ رکشہ کرتے ہوئے اگر تمہاری جان میں چلے گی تو تم شید کلاوگی اور شہاد سے بڑا رتبہ جا میڈر کوئی نہیں ہوتا تم دیش کے باروں دشمن کے ہر بار مات کی ہے اب دیش کے بیتر بیٹھے ان ساکن کو بھی کچل دو شاوہ سے جواننوں اگے بڑھو جدو فوجی افسر اگوں بولے بیا سیتے دو سیخ فوجی منڈے آپ سیدے وچ گلان کر دیسی سارا بڑے چلو دا پوتا ہے بلٹ پروف گڑ دیگا چاو بار نگل کے تا بے خر پھیڑ پتا لگو کیڑے پاوک دیئے کبول دیا آہو اے سارے آپ کا نو گا ہوں دی نی بردگا گوڑ گا بچا تے ساٹے ہن انگلہ دیگی جانگی تے پندرہ گست انیس سو جنو شبی جانوری نو لال کے لیے تے میڈر لین لگ گئے تاہیں سب موڑے ہوں دی نی ایتھے رفلا پھڑ کے موڑے ہو کے ترندہ پتا لگ گا دا کہ جانگ کیوں دیئے اگرے سو سو پاٹھ کر جاندے نے چندی دی بار دا تے کہیں دے نے کہ انہیں دیا اکھاں مچے اکھاں پاکے گل نہیں کیتی جاندی اے سارے بیڑیاں پینیاں نو لگ دا بھئی وہ اہمیں ہاتھ نکائی بیکھے ہونے ہیں اورنا نو تا جرنل چھ بے سنگلے ٹرینگ بھی دیتی ہے ساتھ پوچھونا جارا میری تاں وڈی روح نہیں کر دی بدوخ لے کے اگے ودن یہ ہونے کہ میں ڈڑ گیاں میں تاں سوچنا بھئی جار آپ ہم آرنا کننا نو چلے ہیں کیوں ساتھ پڑا آرنی لوٹیاں دن آرنی تاں اپنا پینڈیا راجوانا میں انہوں سب پتھا دساں بھئی اس کننا آراب جننا صدکار کر دیاں پر نرامالے دا آہو ساتھ پاپنے بھی کئی بڑا سنیا او دا لگ چڑا وہ آنا انہوں دا سن کے بھئی سنتاں دی کوئی بھی گلت چوٹھی نہیں کوئی مانگنے جائز نہیں اے تاں آپ دے حق مانگ دے نہیں پر جار پاپنے گلتی ہوئے پینڈ رہا بھڑا پر کیوں نو ہر نو پدے ساتھی ہنو کیڑکے نہیں پھڑیا جا سکدا بیلی بھالی بھند کر کے نہیں پھڑیا جا سکدا درباہر صاحب تے کال تخت تے گھولیاں چلنے کے کی جروری ہے سچ آنا بھئی میرے تو تاں تاں نہیں چلا ہونی کوئی گولی جار بھڑو کرتے نارے راب دے تخت تے سری اکال تخت تے میرے تو تاں اپنے پراماں نال دے ہاتھ کھن نالنے رنگی جاندے میں سوٹنا کہ بھی اپنے مگلان تو کچے ہم جنناں نے اپنے شوٹے ہوں دے کہانیاں سندے ساں کی تاں نو لگ دا کہ اپنے بدالی جے فاو دے شپائی ہوئیے کی اپنے موڑے بابا دیب سنگھ تھاڑا سیردہ کھنڈا لائی کھڑاو بے پھئی اگگے بدو تیر بھئی کھولاگ دے اوہو اجی آپ سے چہاریوں لے گلائیں کر دے سیں کیک جوردار اب آ جائی چلو جواننوں اگگے بڑو اگگے بڑو چھتی بڑو اگگے بد کے انہ نو ختم کر دےو گروہ راہم داس سراندے کولو لنگ جائیں دو میں سکھ مونڈیانی انہ نے کچھ ہوڑ ساتھی سکھ فوجی اپنے جتے لوں لگ دے تب صرف اولدہ کیا کر رہے ہو جواننوں اگگے بڑو رکو مت بڑھتے چلو پر سر جتے لے کی دربار سر تمہیں کہاں نا کہ جلدی کرو اگگے بڑو وہ افسرنار بیعث کر رہے سیں تیدو جی فوجی جوڑیاں سمیتھ اگگے بد گئے انہ نوڈیانیاں اکھاں مچ پانی آگیا سر کیا ہم جتے دار کر اگے نہیں جا سکتی جانگ میں سب کو جائج ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے جبان نو اپنی بامنا پڑھ کر ترول کرو اور دشمن کو ختم کر دیو یہ منڈے سوچ رہے سیں کہ جنہ نو دشمن کہیں دیاں یہ ہوئی جوڑے باگے بڑوکار وچ بیٹھے ہونگے نہیں نہیں کرے نہیں منڈے اکدم بھولتا ہے باپو جتا نو خوضیانیاں انہاں گلدان بڑھے کنے دسیاں مندر نے سوال کیتا کو تا اساڑے پینڈ والے پھول لنا دا پڑھونا وہ دو انہاں خوضیان میں چاہتی ہیں انہیں کافی کچھ دسیاں سانو اس باڑے اچھا باپو جی وہ اور بھی کچھ دسیاں سانو انہیں جدو انہیں انہیں خوضی افسر نال بیعث کر رہے سیں تیہوں جو دور کھڑے ایک اور خوضی افسر جو سب کچھ نوٹ کر دیا کہ اپنے نال دے دو جی افسر نو جا کے کین لگا میں نے کہا تھا نا کہ اس حاملے میں دائے ڈگم دا جائیں گے اب دیکھو ابھی ہم اندر داخل بھی نہیں ہوئے اور جی بیعث کر رہے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں سار پر لوئے کو لوہ کاٹتا ہے جی اندر بیٹھی ہوئے نہیں انہیں مقابلہ جائی کر سکتے ہیں اس سے لئے انہیں اگے بیج رہے ہیں تاں کہ ہمارے دوسرے ہندی خوضیوں کا کام سے کام انکسان ہو اور دشمن کے مورچے کا پتا چاہ سکیں دجے افسر نے جباب دیتا اور آپ فکر مت کیجئے پریم ریشٹری اور جرنرل صاحب ہمیں ہدایہ دیئے کہ سکھ فوجیوں پر بھی پوری پوری نظر رکھو اور اگر جے کوئی مشکل کھڑی کرے تو انہیں بھاوس پہ دیا جائے گا پر باپو جی یہ سکھ فوجیوں نے آلے بھی نفت کر دے سی ہر پرید دنائی پھڑا آنوں کے پوچھیا ہون تا کتا انہوں سمجھنے آئے پوتا یہ سکھ شبد نال نفت کر دے نہیں تیو ہار چیج جسنل سکھ شبد لگیا سی انہوں نے جو لگ دیجئے اجی دمیر سنگھ بولی ریا سی تیپیانتا سنگھ پھیڑ بول دیا باپو جی پھیڑ کی پوتا آتی اتنکہ تی مارو چھا رانا اللہ اس پہارتی فوج مارو مار کر دی اگر وزن لگی بامن مول مولن لگے سن سکھان دیا انہوں نے آتی انہ دیش لی کی تیانگی انتقربانیاں دا ہجارہ سالہ تو گلام ہندو کون راج پاک دے مالک کون بڑھون والی سکھ کون آج انہوں نے اپنی ثابتوں بڑھ دی دشمن لگن لگ پی تیو سکھان دیا اجی تاکی تیا ہنیا کربانیاں دا سلہ دین لگے سی باپو جی پھر فوجہ نے دربار صاحب دے کبجہ کر لیا مندر نے بہت ہی ہڑانگی پڑھے لیا جیو تی پچھیا اج میر سنگھ تھوڑا مشکلوں داویا بول دیا نئی نیشی تی کتھے پوتا آج انہوں نے روز سین کرنا پینا سن جیسے دی انہوں نے قدے بھی آس نئی سن کیتی اچھا باپو جی مندیانی آکھاں ویچے دبارا چمک جی آگی کہیں دے حملے تو پیلو فوجہ دے وڈے افسر امرتر سا شہر دے ڈی سی نو ملن گئے تے اٹھے جا کے خڑا مارنا لگے کہ ایسی دنماں کنٹیاں ویچے دربار صاحب دے کبجہ کر لینا تے ہو سن کے ڈی سی کہن لگا کہ شاید تو سین انہوں نے سکھانی طاقتنا بہت تھوڑا کر کے جان رہے ہو اے انہی سوکھی گالنی ہوگی اے سن کے فوجی افسر ڈی سی نو کہن لگے شاید آپ خوج کی طاعت کو نہیں جانتے جب خوج حملہ کرتی ہے کہ بڑے بڑے جرنیلوں کی پلتون گلی ہو جاتی ہے تے میں کئی بڑا سوچ دا ہنہ کی تے آسنے بیکشیاں پینٹاں گلیاں ہندیاں پر پارت دے بہات رکھون دے فوجیاں دیاں مورو ملے جبابنے ننہ لاکے رکھتا تے ہو کئی بڑے چتران وڈگاں لاکے پشان مڑے اچھا با پو جی پھر تاں کاری یہ مقابلہ ہویا ہونا بیانتے نے اس کارنا پوچھیا کاری چیر دوکہ انٹیاں چے دربار صاحب دے کبجہ کر لین دیاں پھڑا مارنوالیاں بتر کے انٹے دی لمبی لڑائی لڑنی پی بتر کے انٹے ایک دم کئی آباد جائیں اے جنگ پترو کئی بڑا مینن گرداس ننگل دی گڑی اور کئی بار مینن سبڑا ماندی جنگ بڑگی لگ دی انٹی گئے گرداس ننگل دی اے سلائی کیونکہ اتھے بھی سنگان چاڑے پاسوں کیرہ پہ گیا سی تے انہا کوروی بابا بندہ سنگ بخاطر تے انہا دے ساتھیاں مانگ کھان بین لیں کچھ نہیں پر پھر بھی لگا تار پکھے پانے سنگ لڑ دے رہے تے سبڑا ممڑ کی تاہاں لگ دی ہے کہ بھئی ایس جنگ بچ بھی سنک جرنائل سنگ تے انہا دے ساتھیاں نے سردار شام سنگھ ٹاری وانگ ٹینک کان توپاں تے ہو اور مارو تھے آرانا مقابلہ اپنے ممولی تھے آرانا کیتا تے مقابلہ بھی ایسا کیتا کہ جنگ دنیا دی ایک جنگاں مجھے شامل ہو گئی جیسے ایک پاس سے تاہاں لکھانی فاؤس ہیں دجے پاس سے انگلہ دے گنے جانوالے سوڑ میں پڑے نہ مکتھی پر جو دیا نے ایسا جنگ لڑی بھی ایک پاسرہ نہیں ہون دیتا کہ ایک جنتی بھی کے لگ دا سنکے تاہاں ایک پاسرہ جنگ ہے آؤ اس کو اگلا پاگ بہت شتی تھاروں پاگ لیکے آپ جیسے ببچہ حاضر ہمانگے اے ساڑھے پاگ سننباہ تینشان ٹی وی چینل نوز سیسکرائب کرو تینرین میں اک پجاس سنٹی اک پچھن نمیتے گالبات کی تھی جا سکتی گئے کوئی یا پھلا چکاں ریکھی ماں اگلا پاگ بہت شتی آپ جیسے ببچہ لیکی ہمانگے واہ گردی کا خالصہ واہ گردی کی حد ہمانگے واہ گردی کی حدث